اللہ زی وصفی صدور اناس اور اس کے سینے پہ چڑھ کے اس کو وصف سے ڈال کہ دنیا ہی اصل ہے دنیا ہی اصل ہے دنیا ہی اصل ہے جا میں تجھے ہینڈی گیپ دیتا ہوں لیکن میری بھی سن لے پھر اِنَّا عبادی یاد رکھی جتنے تو لے گیا لَأَمْلَانَّهُمْ جَهَنَّمْ میں تو جہنم بھروں گا ہی بھروں گا اس سے وہ تو کہانی ان کی نہیں ہے میں تجھے چیلنج دیتا ہوں ایک ایسی بریڈ ایک ایسی کروک کا اِنَّا عبادی اِنَّا لگایا اللہ نے کیونکہ اِنَّا بلاگت میں انکار کے لیے بھی ہو انکار چل رہا ہے ابلیس کا ابلیس کے کول کا انکار کر رہا ہے اللہ اِنَّا عبادی اور اب اب عبودیت کے ساتھ اللہ نے اپنے بندے کو بکارا ہے انسانی کا اِنَّا انسان اِنَّا الانسانی کا جیسے سورہ اِنَّا عبادی میرے بندے جو ہوں گے نا یاد رکھی یاد جو نسبت کی یاد لگائیے نا میرے بندے لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْتَان یا مِنْ سُلْتَان یا لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْتَان تو کبھی ان پر غالب نہیں سکتا یہ میرا چیلنج ہے اس خاص کراپ کے لئے یاد رکھی واقعی تو جتنے لے گیا وہ لے گیا مگر اس امتحان کی شان ہے کہ ان دیکھے اللہ اور ان دیکھی جنت اور ان دیکھی جہنم and an unseen world of the grave my men will perform in those dark nights and in those bright shining days remember that ان اندھیری راتوں میں اور چمکتے ہوئے دن میں تجھے ایک میں قوم بتاؤں گا جن کے پیر کبھی بھی تو اکھاڑ نہیں سکتا یہ میرا چیلنج ہے جا اور وہ چل رہا ہے آج اب اللہ نے انسان کو ہدایت بھیجی انسان آگیا دنیا کے اندر اور سلسلہ چلتا رہا آدم علیہ السلام اللہ پیغام بھیجتا رہا بندے پیغام لیتے رہے کچھ مکر گئے کچھ انکار کر گئے ایک پارٹی ہمیشہ سے اس کو لے کے چلتی ہے اور انہی کی وجہ سے یہ امتحان میں ہمیشہ حسن اور راہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی شان اور لاج کا لحاظ رکھا ہمیشہ اللہ کی شان اور اللہ کے چیلنج کی آگئے میری ذات کی کوئی حیثیت میرے ایسے لاکھ بھی مر جائیں اللہ کی عزت اور شان کی آگئے کہ اس بدبخت کے ساتھ اللہ کا چیلنج چاہتا ہے اس کے اندر جو یہ تسکیہ ہے نا کی حیثیت اس سفر میں اللہ بیان کرتا ہے کہ جب تو گزرے گا جو شیطان کی ترقیب کے پیچھے لگ گئے تو شاید تسکیہ کی کمزوری نہ ہوں کو محسوس نہیں ہوں کہ وہ تو اس کے رستے پہ لگ گئے نا شیطان کیا چاہتا ہے ہم افراد تفریت میں چلے شیطان چاہتا ہے کہ یہ سلسلے سے گزرے یہ عمر کے ان سٹیشن سے گزرے ایک سبیل نہیں کہتا سبل پہ لے جاتا ہے اللہ کے نبی نے ایک لائن ڈرو کی یہ سیدھا رستہ ہے اور پھر اس سے بڑی لائن ڈرو کی اور سبل انہیں کہتے ہیں اور ہر سبل کے اوپر ہر سبیل کے اوپر ایک ایبلیس کا چیلہ بیٹھا ہو تو اس کا کام کیا ہے کہ آپ کو لے کے جاتے جاتے لے جاتے جاتے لے جاتے لے کے اس نے اپنے رستے پہ جانا ہے اور شیطان کے بڑے رستوں میں سے بڑا رستہ ہے اور جب ایکسٹریم آتی ہے نا انسان کے اندر تب ہی مسلمان مسلمان نہیں رہ مسلمان ریجد ہوئی نہیں سکتا کبھی اور وہ ریجڈیٹی بھی جو ہوگی نا تو وہ این عدل اور انصاف ہی ہوگی اگر جس تائم پر وہ ریجڈ ہونے کا وقت ہو لیکن ہر وقت اس کی ریجڈیٹی نہیں ہوتی کہ وہ بالکل ایک مسئلہ کے اوپر ایسے پتھر پہ لکیری ہو جاتے ایسی بات ہوئی ایکسٹریم پہ لے کے جائے دنیا کی طرف جو لگ گئے اور دنیا کے ہی ہو گئے ایک ایکسٹریم روئیہ افراد اور جو دنیا سے کٹ گئے دنیا ہی چھوڑ دی یہ بھی تفرید ہے یہ بھی ایک ایکسٹریم روئیہ تو یہ اس نے کرنا ہے تو تسکیہ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اس کا میں سب سے بڑا نقطہ بہت ہیں تسکیہ کی فضائل کے پر بات کرنے کیونکہ میں جو آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ جب انسان گزرتا ہے نا تو اس کے روئیے بدلتے ہیں کا مزاج بدلتا ہے یہ سوچ بدلتی ہے یہ بارہ سال والے جب پندرہ کے ہوں گے اور پندرہ والے جب بیس کے ہوں گے اور بیس والے جب کالیج انیورسٹیوں سے نکلیں گے پہلے انٹر کالیج والا جب انیورسٹیوں میں جائے گا پند دیہات والا جب شہروں میں آئے گا شہر والے جب یہ امریکہ انگلینڈ میں جائیں گے اور فاریسٹ اور دوسرے ملکوں میں جائیں گے مختلف انسانوں سے ملیں گے مختلف باتوں سے ملیں گے مختلف میاروں سے ملیں گے عزت کے مختلف میاروں سے ملیں گے سکسیس کے مختلف میاروں سے ملیں گے خوشی کے مختلف میاروں سے ملیں گے شکست کے مختلف میاروں سے ملیں گے مختلف ترقیوں سے ملیں گے مختلف تعبیروں سے ملیں گے مختلف جادوگروں سے ملیں گے کچھ بیان کے جادوگروں سے ملیں گے اور کچھ اصلی جادوگروں سے ملیں گے مختلف بحروپیوں سے ملیں گے مختلف چوروں سے ملیں گے مختلف نیگٹی ویڈیو سے ملیں گے کیا ہوگا کیا ہوگا اس کی نفسیات پر ڈینٹ لگے گا اس کی سائیکالوجی پر ڈینٹ لگے گا اس کی اندر کے نفس کی ایک کمال ہی یہی ہے کہ وہ متاثر ہوتا ہے اور وہ قبول کرتا ہے اگر اللہ نے انسان کی فطرت میں قبولیت نہ رکھی ہوتی ہے انسان جہاں پر ہے اسی سوچ کہ ہی رہتا اور کبھی بدل نہیں سکتا تو فطرت تبدیل کیسے ہو مگر فطرت کی دوسری بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ فطرتیں قبیحہ بھی بن جاتی ہے سلیمہ سے ہٹ وہ ڈیسٹورٹڈ ڈیوینڈ بھی ہو جاتی ہے اور وہ غلط چیز کو بھی قبول کر لیتی تو تشکیہ کی ضرورت انسان کو آتی ہے کہ جب انسان مختلف مراحل سے گزرے گا مختلف عمر کے محل سے گزرے گا مختلف لوگوں سے گزرے گا مختلف جنگوں سے گزرے گا مختلف تکلیفوں سے گزرے گا اس تکلیف میں وقت رکے گا خاموشیاں آئیں گی مار پڑے گی لوگوں کا پریشر آئے گا لوگوں کے گلے گھونٹنے والے ہاتھ آئیں گے آپرچونٹیز مسک ہو رہی ہوں گی آپسٹرکشن سروں پہ گھڑی ہوں گی یہ سب کچھ جو انسان سٹیشن سے اور یہ کیوں ہیں کیونکہ یہ زندگی ہے یہ امتحان اللہ نے دکھانا ہے ان عبادی میں نے دیکھ کتنا بڑا امتحان لیا اور دیکھ ابلیس اور شیطان اس امتحان کے اندر اس نے اصولوں کو کامپرمائز نہیں کیا اگرچہ ہل گیا ہوگا مگر رہ نہیں چھوڑی یہی تو ہار ہے ابلیس تو لوگ پہنچ تو جاتے ہیں میرا جملہ ہے تقریروں میں بڑا جلسوں والی تقریروں میں میں کرتا ہوں پہنچ تو گئے پہنچ جاتے ہیں لوگ مگر انسان نہیں رہے کچھ دس فیصد انسان نہیں رہتے کچھ پورے انسان نہیں رہتے کچھ آدھا انسان نہیں رہتے ایٹیٹیوٹ چینج ہو جاتے ہیں لوگوں کے امریکہ کا ویزا لگا ٹور لگا کے آئے حضرت کی ٹور ہی بدل گئی جی کیا ہو گیا جی یوکے پڑھنے گیا بلکل نارمل تھا وہاں سے آیا عجیب ہی ہو گیا بلکل کچھ لوگوں کی محبتیں فیل ہو گئیں ہو گئیں جی آگے بڑھنا تھا سمجھنا تھا کہ عشق ناکام کیوں ہوتے ہیں دنیا میں شاید کسی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّقِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ اَنْدَادًا یوہِ بُونَهُمْ کا حُبِ اللَّهِ ہو رہا ہوگا کہ تُو وہ محبت کر بیٹھا ہے جو شاید اللہ سے کرنے کا حَقْتَوَ اللَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُّوا حُبَّ اللِّ اللَّهِ کامپرومیز ہو رہا نہیں پتا کیا کیا جی کیا کیا جی مزاج بدل گیا ایسا دھوکھ لگ گیا کہ بوتلی اٹھا لی ہاتھ کے اندر ایسا غم لگ گیا کہ سگرٹ اٹھا لی ہاتھ کے اندر کیا ہوا جی حضرت چپ ہو گیا کچھ لوگوں کو دیکھیں صرف ہس رہے ہیں بیٹھ کیا ہوا جی انسان کی زندگی کا میار یہ ہے کہ وہ ایک مسخرہ بن جائے ہر وقت مگر اس کا یہ بھی میار نہیں ہے کہ ہر وقت ایسا مو بناوا ہے جیسے کہ تقریباً کوئی سو ہاتھی سر پہ رکھ دی ہیں اتنا پریشر ہے بولتے ہی نہیں ہیں آپ آپ ہستے ہی نہیں ہیں جی آپ خموش ہی نہیں ہوتے جی آپ جو ہیں قبول ہی نہیں کرتے ہم جب آپ کو کوئی بات بتاتے ہیں وہ لوگ نہیں ہوتے کہتے ہیں جی آخری میسیج میرا ہوگا ایک قوم بیٹھی ہے جب بحث چل رہی ہوگی نا جیت کا میار کیا آخری میسیج میرا ہوگا کیا بات ہے ہم نے جی کوئی چیز دکھائی وہ کہتے ہیں جی ہماری بھی دیکھ لیں تو یہ شخصیت میں اتنا کچھا بن کیوں آ جاتا ہے یہ اس لیے آتا ہے کیونکہ ڈینٹ لگتے ہیں کسی اور کی تعریف ہو رہی ہوگی رنگ کالا ہو جائے گا کسی کو کپ مل رہا ہوگا خوشی نہیں ہوتی کیوں نہیں ہمارا مزاج وہ بنے کہ میں علال اعلان سب کی ترقیوں پر خوش ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے پاس سب سے بڑی ٹروفی ہے اللہ اللہ ہے میرے پاس مجھے نہیں فرق پڑتا کیوں نہیں یہ جملے آئے ابن تیمیہ رحم اللہ علیہ والے لوگوں کی زمانوں پر کہ تم میرا کیا بگاڑ لوگے اگر مار دوگے اپنے ویژن اور اپنے ایٹیٹیوڈ میں جہاں تک میں جانا چاہتا ہوں تو شہید ہو جاؤں گا اگر جیل میں ڈالو گے تو اللہ کا کرم اور رحمت ہوگی یہ سارے لائیو سیشنز یہ دعوت تبلیغ کے کام سے ازادی ملے گی قرآن پڑھنے پڑھانے سے تھوڑا سب میں پرسنلی اللہ کے ساتھ ذرا اپنا پرائیوٹ کانٹیکٹ جو میرا کمپرومائز ہو چکا ہے نا دنیا کے کاموں کے اندر دین کی خدمت کرتے ہوئے میں اب اللہ اللہ کر لوں گا میں تو جیل میں بھی خوش ہو جاؤں گا کچھ نہ کچھ نکال لوں گا اللہ سے ملاقات اور اگر تم مجھے نکال دو گے یہاں سے بھائر اس سے بڑی کیا شان ہوگی کہ میرے نبی کو بھی ہجرت اپنی زندگی پر چلنے کی وجہ سے اپنے اصولوں پر ہجرت کرنی پڑی میں بھی کہیں ان کی لسٹ میں چھوٹا سائے گریب فقیر میں بھی اپنی نبی کے قدموں کے خاک کے اوپر چلنے کے کہیں لائک ہوا کہ مجھے بھی ہجرت نصیب ہوگی